لو دوستو راجوی بلوک کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیم کاروری مہاراج اور کیچی دھام کے بارے میں دوستو اترخن کے نینتا لیستید کیچی دھام کے بارے میں آپ نے سنائی ہوگا اس مندر کے چمتکار کی کہانی یوتیوب پوری دنیا میں سنی و سنائی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کے قرآن کے بارے میں بتائیں گے جانیں گے کہ اس مندر میں ایسا کیا ہے جو یہاں آنے والوں کو جیون کا اگنایت راستہ مل جاتا ہے آپ نے سنائی ہوگا کہ کیسے فیس بک کمپنی کے مالک مارک جکربرگ سے لے کر ایپل کمپنی کے مالک سٹیف جاستر کی آستہ اس مندر سے جری ہوئی ہے یہ دونوں اپنے جیون میں پوری طرح سے نراث ہو چکے تھے یہاں تک انہیں کسی نے یہاں کے بارے میں بتایا دونوں نے یہاں پر کچھ سمیں بٹایا اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب دیکھی رہے ہیں ہالی بوٹ کی مسئول ایکٹر جولیا رابرٹ بھی اس مندر میں نیمت روپ سے آتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ یہیں کے چمتکاروں سے پریتھ ہو کر انہوں نے ہندو دھرمک اپنایا یہ تو کچھ بڑے نام تھے دوستو دنیا بھر میں ایسے ہجاروں لوگ ہیں جن کا جیون اس مندر میں آنے کے بعد بدل گیا ہے آگے ہم آپ کو وہ ضروری باتیں بتائیں گے جس کے بعد آپ بھی اس مندر میں جا کر اپنے جیون کی ایک الگ ہی راہ پاسکتے ہیں کیا ہے وہ باتیں جاننے کے لئے دیکھتے رہیں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیچی دھام مندر اتنا خاص کیوں ہیں کیچی دھام مندر واسطہ میں ایک سنت کا آسرم ہوا کرتا تھا جنہیں بابا نیم کورولی کے نام سے جانا جاتا تھا ان کا جنم آگرہ کے پاس فیروڈ آباد کے اکبر پر گاؤں میں انیس سو کے آس پاس ہوا تھا ان کا بچپن کا نام لکشمی نالیان سرما تھا سال انیس سو چو سر میں بابا نے ہاں پر اپنا آسرم بنایا اس سے پہلے وہ یو پی کے فیروڈ آباد گاؤں میں رہتے تھے جس کے نام پر ان کا نام نیم کورولی بابا پڑ گیا دوستو کیچی دھام کا نام یہ کیوں پڑا اس کے پیچھے بھی دلچسپ کہانی ہے علموڑا جانے والے ہائیوے پر یہاں پر یہ مندر ہے اس سے ٹھیک پہلے کافی گھماؤدار سڑکیں ہیں جس کے کارل اس جگہ کا نام کیچی دھام پڑ گیا بابا نیم کورولی نے یہاں پر ہنوان کے مندر کے استحابنہ کی تھی اب آپ اس جگہ پر آئیں خود انفوہ کریں گے یہاں کی ہاؤں میں مانو کوئی جادو ہے یہ چھوٹی سی گھاٹی اپنے آپ میں دیویتہ سمیٹے ہوئے ہیں نیم کورولی بابا کے بھکتوں کے انسار آگر سوے میں بابا جی بلکل ہنوان کی طرح ہی دکھنے لگے یہی کارن ہے کہ ماننا جاتا ہے نیم کورولی بابا ہنوان جی کو افتار ہیں 11 ستمبر 1973 کو بابا نے اپنے بھوتیک سری کا تیار کر دیا لیکن ان کے چماتکاروں کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں بابا کے ایسے ہی چماتکاروں پر امریکی ناروک ریچرڈ ایرپیٹ نے ایک بک لکھی ہے ایک پستک لکھی ہے جس کا نام ہے میرے کلاف لاؤ اب ہم آتے ہیں ان باتوں پر جن کا دھیان آپ کو اس مندر میں جاننے سے پہلے رکھنا ہوگا سب سے پہلی اور جوری بات یہ ہے کہ نیم کورولی مندر میں کوئی بھی لالچ یا انوچیت مانگ لکھ کر قدا پی نہ جائیں یہاں آنے سے پہلے سمبہ ہو سکے مان سہار اور مدیرہ کا پوری طرح سے تیار کر دیں کچھ سمئے پہلے سے ہنوان چالیس اکا پارٹ کریں اس کا دھیان لگائیں نیم کورولی بابا کے مندر انہوں کا کلیان نشچی ضرور سے ہوتا ہے جو نیجی جیون میں نسوار تبھاو سے دوسروں کی سیوہ کرتے ہیں سہارتہ کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی جیون سے پرسان ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بھی کوئی چمتکار ہو سچے مند سے اس مندر میں پراتنے کے لئے جرور آئیں اور دوستو بابا کے دیوش چمتکار کو انوہو کریں جائے بابا نیم کورولی موسیقی موسیقی